نہ وہ پولیس کی حراست میں نہ وہ کسی اور ادارے کی حراست میں وہ کے پی ہاؤز میں موجود نہیں ہے وہ خود بھاگے میں لیکن اگر وہ اسلام آباد کی تیریٹری میں ہوئے تو اسلام آباد پولیس ان کو ضرور ڈونڈ رہی ہے اس ٹائم ہم نے دو تین ریڈز کنڈک کیے تھے رات بھی جہاں پہ ہمیں شک تھا کہ وہ موجود ہوں گے وہ وہاں پہ نہیں تھے آپ کو میں تصویریں شیئر کر سکتا ہوں جس ٹائم ریڈ ابھی شروع ہو رہا تھا اس ٹائم پہ وہ مین دروازے سے بھاگ گئے تھے جو جو بھی اس شہید کے قتل میں ملوث ہے انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا علیہ من گنڈاپور کسی سرکاری حراست میں نہیں پولیس چھاپے سے قبل وزرعالہ کی اپی بھاگ گئے تھے علیہ من گنڈاپور کے اسلام آباد پولیس ڈھونڈ رہی ہے گرفتاری کے لیے ناقب اندی لگا رکھی ہے گنڈاپور اسلام آباد کی حدود میں ہوئے تو ضرور گرفتار کریں گے وزرعال داخلہ محسن اقوی کا اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں وزرعال داخلہ نے کہا وزرعالہ کیپی ہاؤس میں موجود نہیں گنڈاپور کے خدر پخت انخواہ ہاؤس سے فرار ہونے کی فوٹیج موجود ہے شہید اہلکار کے قتل میں ملوث ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے شہید کے خاندان کو شہدہ پیکج کے ساتھ پلوٹ اور بیٹے کو نوکری دی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خبر پخت انخواہ ہاؤس سے غائب ہونے کی حقائق منظر عام پر آگئے پانچ اکتوبر کو احتجاج کی آرمی اسلام آباد داخل ہونے والے علی امین گنڈاپور کے اچانک منظر عام سے غائب ہونے کی حقیقت سامنے آگئی وزرعالہ خبر پخت انخواہ تین بچ کر چوبیس منٹ پر کالی شلوار کمیز میں خیپی ہاؤس میں داخل ہوئے لباس تبدیل کر کے سادہ کپڑوں میں ملوث پولیس اہلکاروں کے ساتھ چار بجی اقبی دروازے سے روانہ ہو گئے علی امین گنڈاپور چالیس منٹ سے بھی کم وقت تک خیبر پخت انخواہ ہاؤس اسلام آباد میں رکے وہ اپنی مرضی سے مکمل سیکیورٹی حسان میں مظاہرین کو چھوڑ کر فرار ہو گئے موسیقی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر موسیقی 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 پیٹلئی مظاہرین کے تشددد سے شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا وزار داخلہ موسیقی نقوی گورنر کیپی فیصل کریم کنڈی سیکیورٹی اداروں کے افسرام اور اہلکاروں کی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی کا کہنا ہے کاؤنسٹیبل عبدالحمید پر شہر پسندوں نے پتھراؤ اور تشدد کیا آج اسپتال میں دورانے علاج شہید ہو گئے کاؤنسٹیبل کے شہادت میں ملوث ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے پولیس نے شرکت پسندوں کو اپنے آزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا پی ٹی آئی نے احتجاج نہیں اسلام آباد پر حملہ کیا اسلام آباد پر چڑھائی کے پروگرام کو وزرعالہ کے پی لیڈ کر رہے تھے وزرعالہ کا پولیس اہلکار عبدالحمید کی شہادت پر افسوس کا اظہار وزرعالہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا ایسی ایسی جماعت میں ماضی میں پی ٹی وی کی امارت پر حملہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا وزرعالہ کی اواقعے میں ملوث تمام افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے ہدایت وزرعالہ بنجاب کا بھی کانسٹیبل کی شہادت پر دکھ کا اظہار مریم نواز نے کہا احتجاج کی آر میں تشدد اور دشتگردی کی اجازت نہیں موت توڑ جواب ملے گا تحریک انتشار مسلح جتھے کی شکل اختیار کر چکی وزرعالہ کیپی خود ساختہ طور پر روح پوش ہیں کسی سرکاری ادارے نے وزرعالہ کیپی کو گرفتار نہیں کیا یمین گنڈاپور نے گرفتاری کے ڈر سے بھاگ کر صوبے کی ناکٹوا دی گورنر کیپی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزرعالہ کیپی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں صوبے میں گورنر راج لگانا وفاق کی سواب دید ہے خیبر پختونخواہ میں صرف ایک کام ہو رہا ہے وہ ہے کرپشن میں یہ سمجھنے سے کاسب ہوں کہ جو اتجاجی دھرنے کی کال دی گئی تھی طریقہ انتشار کی طرف سے اس کا مقصد کیا تھا اس کا حدث کیا تھا یہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے یہ اپنی سیافت سے چمکانے کے لیے کہ جب تھوڑا سا انہوں نے خرابی پیدا کرنی ہو ایکانومی کو ڈیریل کرنا ہو ملک میں ڈی سٹیبلیزیشن کا میسے دینا ہو تو یہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں یہ آئے تھے اسلے سے لیس گلیلوں سے لیس کرینے ساتھ لے کر آئے تھے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے ملک کے اندر کی کا جو سفر ہے وہ سابوٹاج ہو جائے گنڈا پور کہاں گئے کے پی ہاؤس جانے کا کیا مقصد تھا چھپ کر معاملے کو پر اصرار کیوں بنایا پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد لاشنگ کرانا تھا یہ لوگ اس لحے سے لیس کرینوں کے ساتھ آئے تھے وفاقی وزر اطلاعات اتھا ترڑڑ کا کہنا ہے ترقی کا سفر ان سے حضب نہیں ہو رہا یہ ملک کوڑی ریل کرنا چاہتے تھے اہلکار حمید شاہ کو اغوا کر کے بری طرح مارا بیٹا گیا حکومت شہید اہلکار کے اہل خانہ کی کفالت کرے گی وزر اعلیٰ کے پی علیہ من گناپور کی مبینہ گمشدگی کے خلاف درخواستہ تیار وزر اعلیٰ کے وقیل کے مطابق ریجسٹر آر ہائی کوٹ سے رابطہ ہو گیا عدالتی عملہ آنے پر درخواستہ دائر کی جائے گی عدالت سے آج ہی سبات کی استعداد ہی کی جائے گی ماضی میں کئی بار وفاق اور صوبوں میں کہیں نونڈی کہیں پیولز پارٹی کی حکومت تھی کشیدگی کے باوجود کبھی کسی اقائی نے وزر اعلیٰ کی سرکردگی میں وفاق پر چڑھائی نہیں کی یہ افسوسناک رسم پی ٹی آئی نے ڈالی نونڈی کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے دوہزار سولہ میں وزر اعلیٰ پرویز خٹک نے اسلام آباد پر پہلا حملہ کیا دوہزار بائیس میں بانی پی ٹی آئی وزر اعلیٰ محمود خان اچبزئی اور حکومتی وسائل کے ساتھ حملہ آور ہوئے اب وزر اعلیٰ گھنڈاپور نے وفاق پر لشکر کشی کو معمول بنا لیا ہے کیا ایسا کرنے والے کسی لشکر کو سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے سیاسی دمات کے مارچ کی آر میں بلوائیوں کی پرتشدد کا روائیاں ہشربہ حقائق اور فوٹیج منظر عام پر آگئے یہ احتجاج کی حق کی آر میں انتشاری بلوائیوں کا وفاق کی دارو حکومت پر بھاوہ ذرائع کے مطابق غیبر پختونخواہ سے آلے والے شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر پور تشدد حملے کیے سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا تشدد سے ایک پولیس اہلکار شہید اور ستر سے زائد زخمی ہوئے مانی بی ڈی آئی کی بہنوں علیمہ اور عزمہ خان کا ایک روزہ جسمانے ریمان منظور دسٹرٹین سیکشن کوٹ اسلام آباد میں دونوں کو پیش کیا گیا علیمہ خان اور عزمہ خان کے خلاف تھانا کو حسار میں مقدمہ درج ہے عدالت نے اصد کیسر کے بھائی ادنان کا ایک روزہ جسمانی ریمان بھی منظور کر لیا آٹھ ساوٹھ اتر شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک سو بیس افغانی شامل ہیں دی چاک حملے میں ملوث پی ٹی آئی کے ایک سو پانچ نامزد رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف تھانا ٹیکس الہ میں مقدمہ درج مقدمہ کارے سرکار میں مداخلت جلاو گھیراؤں اور بیگر الزمات کے تحت درج کیا گیا ملزمان پر پولیس سہلکاروں پر حملہ سرکاری اسلحہ آنسو گیس گنز اور شل چھیننے کے الزمات دھر لاہور میں ہے تجاج کرنے والی پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف بھی بائیس مقدمات درج دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پی ٹی آئی ملک میں امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار وزارت داخلہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا اسلام آباب میں معاملات زندگی بحال ہونے لگے جنہا ایبنگو اور چائنہ چاک کو پلیئر کر دیا گیا چاک ڈی چاک اور ریڈ زون کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایف سی رینجرز اور پولیس کے تازادم دستے ڈی چاک میں موجود راولپنڈی میں انتیس داخلی راستوں پر کنٹینرز اور رکاوٹی ہٹا دی گئیں کمیٹی چاک لیاقتباغ ڈی اے وی کالج روڈ کھل گیا چیرنگ پروس چاک اور پشاور روڈ 26 نمبر چنگی مہرباد کچھری اور دیگر مقامات کو بھی ٹرافک کے لیے کھول گیا گیا فیض آباد تحال مکمل سیل جڑوہ شہروں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس تین روز بعد بحال میں بہت اوپن لی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایم پی ایس مجھے کہیں نظر نہیں آئے مجھے بتا دیں کون کون کہاں کہا تھا کتنا لیڈ کی ہے مجھے صرف ویڈیوز دکھا دیں کہ مینارے پاکستان رزوان کی ٹیم کے علاوہ آپ لوگوں کے علاوہ علی زلفکار بغیرہ یا یہ جو زہیب ہمارا ہے یوت ونگ کا ان کی ٹیم کے علاوہ یا یہ جو آپ لوگ لڑے تھے آپ لوگوں کے علاوہ یا عظیم لوگ پہنچے ہیں کون پہنچے ہیں احتجاج کرام پر پی ٹی اے کا لاہور میں فلاپ شو تحریک انصاف کا کوئی لیڈر لاہور میں باہر نہیں نکلا تحریک انصاف کے ایم پی اے کہاں تھے راہنما پی ٹی اے یا حمزہ کی مایوس کنوڑیو لیگ منظر عام پر آگئی قوم بی ٹی اے کے فساد اور سیاسے فتنال خبارج سے تنگ آ چکی ان کی ناکامی کے وجہ بانی بی ٹی اے اور ان کی لیڈرشپ کی سوچ کا درست نہ ہونا ہے بانی بی ٹی اے اور ان کی دیگر لیڈرشپ کے بچے بیرونے ملک ہیں راہنما اس پہ کام پاکستان پارٹی فیاز الحسن چوہان کی کڑی تنقید نیو نیوز سے گفتگو میں کہا علی امین گنڈا پور کے علاوہ باقی سب کہاں تھے احتجاج کے دوران بیریسٹر کوہر اسد کیسر علی محمد خان شیخ وقاس شامدانہ گلزار اور دیگر کہاں تھے یہ سارا دن ٹاک شوز میں نیلسن منڈیلا بنتے ہیں عملی کام کے وقت غائب ہو جاتے ہیں ایڈی اے کے ایک اور نومائی کی کوشش ناکام بنا دی گئے وفاقی اور پنجاب حکمت کی بہترین حکمت عملی سے بلوائیوں کی بغاوت ناکام ہو گئی حضرت اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے شرپسند کے پتھراؤں سے ایک پولیس اہلکار شہید درجن و زخمی ہوئے دشتگرد اور فسادی کہتے ہیں ہمارا احتجاج پورند تھا خیبر پختنخہ کے سرکار وسائل اور ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر یلغار کی گئی دشتگرد جماعت پی ٹی آئی نہیں مسلم نون ہے مریم نواز کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے دشتگردی سے زیادہ نقصان فارم جنتالیس والی حکومت نے ملک کو پہنچایا ایک منتخب وزرعالہ کو لا پتہ کرنا دشتگردی نہیں تو اور کیا ہے پوشیر اطلاع خیبر پختنخہ بیرسٹر محمد علی صیف کا کہنا ہے ملک میں آئین اور قانون کے دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں مریم نواز کی واحد صلاحیت نواز شریف کی بیٹی ہونا ہے احتجاج کو ملوچستان تقوصت دیں گے محمد خانہ چکزئی کا اعلان سربرا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے کل قلعہ صیف اللہ میں پورامن احتجاج کریں گے اسلام عباد میں پورامن احتجاج پر حکومت اپنے فستائی جتھوں کے ساتھ حملہ آور ہے عوام نے اپنا راستہ خود متعین کرنا شروع کر دیا مجھے نتائج کا کافی پریشان کن نظر آ رہے ہیں احتجاجی تحریک کا دائرہ کار مزید پھیلے گا وفاقی وزارے داخلہ کی کابشے رنگ لے آئیں پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لانے کے لیے چارٹر تیارہ شریلنکا روانہ شریلنکا میں قید چھپن پاکستانی قیدی آدھ وطن واپس آئیں گے محسین اکوی کی ہدایت پر وزارت داخلہ قیدیوں کو واپس لانے کے لیے گزشتہ تین ماہ سے شریلنکا حکومت کے ساتھ رابطے میں تھی